ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ شاید زمبابوی ہی تھی مجھے روزانہ کئی زیادہ لگ رہا ہو لیکن ناندلہس i think results آپ کے سامنے ہیں زمبابوے ایک سے اٹھارہ ان بنا سکی اپنے بھی سوورز میں بات یہ نہیں تھی بات یہ کہ پاکستان نے نانوے all out پاکستان اس تارگٹ کو چیس نہیں کر سکی اس طرح زمبابوے نے دوسا تی 20 انٹرانشنل اپنے نام کیا series is now leveled at one all that means the third t20 will be a decider بہت سی باتیں definitely ہوں گی بہت سا critical analysis بھی ہوگا where we went wrong is the question but 99 all out اور پاکستان is known for making records تو یہ ایک اور record پاکستان کے نام گیا کہ زمبابوے have now defended the lowest total on this ground that is the Harare sports club as well اور definitely لوگ جونگوے کو پاکستان ایک بہت اچھا match دیا چار وکٹس لی انہوں نے صرف اٹھارہ رن دیئے تین اشاریہ پانچ overs میں میرے ساتھ موجود ہے the legend himself the راولپن ڈیا ایکسپریس شوئے بکتا ہے شوئے بھائی السلام علیکم والے اسلام جی سر شوئے بھائی میں شاید مجھے روزہ لگا تھا کہ بتا نہیں یہ زمبابوے ہے کے نہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ زمبابوے ہی لگ رہی تھی آپ کو اچھا احمد کھول کے درہ بات کر لیں درہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلا جو match کھلا پاکستان do the deserve to win پہلا match ہمارا وہ کام بن گیا ہم نے کوشش کی کہ کوشش کی بھائی کہ ہم match ہار جائیں لیکن ہم ہارے نہیں مجھے بتا نہیں match سمہا زمبابو نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو match واپس لاتے ہیں this match again دوسری batting دیکھے یار ایک certain temperature ہے اس کامری کا مجھے اس کے ساپ سے کپڑے پہنے بالکل certain mannerism ہے جب جو فالو کرنے certain ایک president sets ہیں یہاں پہ جب جو فالو کرنے cricket کے بھی ہوتے ہیں wicket برا ہے تو wicket کے حساب سے میں کھیلوں گا نا یار یا میں اپنی wishful thinking کے حساب سے کھیلوں گا imagine wicket مجھے کہہ رہا ہے میں shot allowed نہیں کر رہا میں allowed نہیں کروں گا آپ کو اپنی game کھیلنے کے لیے میں نہیں دوں گا اجازت آپ کو کہ آپ اپنا freely آپ میں shots کھیل سکے ball رک کے آ رہا ہے ball سپن ہو کے آ رہا ہے slower one variation کے ساتھ جو ball آ رہا ہے آپ کو ہٹ نہیں لگتی آپ تو میں آپ کو جاہز نہیں دے ہی wicket لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں انفرس کرنا مار نہیں مار رہا ہے مار نہیں مار رہا ہے مار نہیں مار رہا ہے میں رانے پاول کھیل نہیں بھائی کھل ہی کھل ہی کھل ہی کھل کھل ہی کھل ہی کھل ہی کھل ہیں اسے کرکت there is a cricket on the ground that you can be played that also can be looked at you know you can tap the ball you can throw the ball in the gap you can have a single or two the threes لنکھل کیا ہمارا دل کرتا ہے کہ چکا چکا مار ہے میں اسلامباد قلب گیا ہوا تھا تو میں اگر اہمینوہ سکھیرا صاحب کے ساتھ گوفگ کل رہا تھا ان کے ساتھ تو سکھیرا صاحب کے ساتھ میں کل رہا تھا تو سکھیرا صاحب نے کہا کہ زور سے اٹنا مار گولف کی بول کو اس کو پلیس کرے گا نا ڈسٹن سے جائے گی خودی تو تو نے بول پر نظر رکھنی ہے زور نہیں دگھانا اس پر ہم کہہ رہے گا ہم نے بول پر نظر رکھنی ہے ہم زور سے بارنا ہے گراؤن سے بارنا ہے گراؤن سے بار مارنے والی کرکت نہیں تھی آج یہ آج وہ دن نہیں تھا but very embarrassing ہے احمد it is really embarrassing that pakistan is losing in zimbabwe not that zimbabwe is a lesser side by the way please try to understand آپ نے شروع میں کہا تھا میں نے کہا تھا آپ سے پہرے دن کہا تھا جواب ہے بوری ٹیم نہیں ہے اور نہیں کوئی ایسی ٹیم ہے کہ وہ کھول walkover کر جائیں گے اس کو آپ کو اور آپ کو 138 پار سکور ہے نہیں آپ پہ 138 پار سکور ہے نہیں آپ پہ 138 پار سکور ہے 138 پار سانجی وہی کہتے ہیں دیکھنا ہمارا جو تینو بھائی ہے تینو بھائی میں ہے I am really impressed with تینو بھائی جو ہمارا پیش رپورٹ دیتا ہے he's a great guy مجھے بڑا چھ لگتا ہے بھائی one of the most Skandar there's another guy Skandar that who's actually you know presentation میں آرہا ہے pre-match pitch analysis میں آرہا ہے a very good guy Skandar I am really really happy that he is doing a great job either he sounds good he looks good he speaks well he talks about cricket I really happy I feel really happy that people are doing a great job and at the same time تینو give us a total very first day کہ یہاں پہ at par 140 ہوگا تینو کی باعت نہیں مانے کی تینو نے آج بھی کہاں پہلے باری کرنی چاہیے تینو کو میں نے phoon کرنا ہے تینو بہت بہت کام کا بندہ ہے تینو میری کرکٹ ٹیم کو جونا چاہیے تینو نے بتایا ہے ہمیں کہ یار 140 کی یہ چیز ہے اور 140 میں ہم نے آپ کو پکڑنا اور رسی میں مجھ جیتنا اس میں ہارنا but it is now again یہ میرا پروپرانہ رکھ دیا میرے پاس اور اگر آپ دیکھیں بیٹنگ آرڈر دیکھیں بلکل بلکل تھوڑی سی پارٹنشپ چاہیے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے بلکل تھوڑی پارٹنشپ چاہیے تھی آپ کے پاس اور پارٹنشپ کہاں ہے 10 15 20 30 یا ان وقتوں پہ 20 30 30 35 35 22 22 یہ چار پارٹنشپ چاہیے تھی آپ مجھ جاتے ہیں شویب بھئی تین بیٹسمن کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو ہی ٹھہر جائے یار تو تیرا ٹائم اچھا چل رہا ہے آپ نے کہا فس کے کھیل لیتا ہے دو it's it's really embarrassing embarrassing really embarrassing indeed as well but جیسا کہ شویب بھئی نے کہ you can't take anything away from zimbabwe اور لوگ جونگوے جنہوں نے پچھلے match میں بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ رنز بھی بنائے ایک quick fire 30 کا نوک انہوں نے کھیلا تھا almost zimbabwe کو over the line لے گئے آج انہوں نے چار وقتیں حاصل کی 3.5 overs میں بات کی ہے اور مطلب جب 99 پہ all out ہوگی ایک top class team جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم نے world cup پہ پر فارم کرنا ہے جو ہم comparison کرتے ہیں اپنا انڈیا کے ساتھ ہمیشہ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نینانوے all out speaks volume کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور شویب بھئی نے پہلے match میں شویب بھئی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان has gotten on the right track اب ادھر تک پہنچنا اس کو continue کیسے رکھنا ہے یہ آپ نے کہا تھا is very important اور وہ ہی شاہد لنک missing رہا اور لنک سب سے جو missing جب لنک ہے ہمارے پاس وہ again middle order میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بابر پلیز کم ڈام میڈل order مارا weak ہے آپ نیچے آجو فاہر کو اوپر جان دو وہ اگر کوئی تھوڑا میسپ کرتا بھی تھوڑا بہت کونیس بھی shot مارتا ہے تو میڈل میں آپ سمال لگے ریزوان سمال لگا آپ نیچے لگا میڈل order پھر اکشموز ہو گیا ہم all of it i'm i'm sorry to say this asif my heart goes out for him but you know but it's really sad to see that that he بہت شدید تقلیف میں ہوگئے اس وقت یہ کیا میں نے کیا وہ کوشش اس نے انٹینڈ اچھی تھی کہ پاکستان کو میں یہاں سے نکال لوں unfortunately اس کا وہ ٹائم ہی نہیں آ پا رہا تو گیمبل سا پی آف ہی نہیں ہوگی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ جا سکتے ہیں پاکستان کا آپ نے یہ reaction دیکھ پاکستان جم بامبے سے ہارنے کے بعد آپ کو پتائے کی پاکستان کے جو گرکٹ فینس ہیں وہ مطلب سوشل میڈیا میں بھارت کا کافی مجا اڑاتے ہیں بھارت کیونکہ پاسٹ میں جم بامبے سے ٹی ٹوانٹی میچ یا ڈی آئی بھارت کولی کی تلیل بھارت سے کرتے ہیں اس میں کوئی مطلب غلط بات نہیں بھارت بھارت اچھا پلیار ہے لیکن ان کو بس ایک ہی نصہ رہتا ہے بھارت کولی سے اچھا ہے یہ ریکار دکھات رہتے آپ کو بھی پتا ہے بھارت بھارت سارے میچ جم بامبے بیسٹ انڈیز سری لنکا بنگلت اس کے خلاف اپنے کریئر کے شروعات میں کھیل تو اس وجہ سے اس نے وہاں پر ستک بھارت مار دی ہیں تو یہ لوگوں کو بس ایک روئیہ بابر براد بابر براد انکہ یہی چلتا رہتا ہے آج دیکھ لو بابر نے کتنا ہگا مطلب کیا اتنا سلو کھیل گیا سڑا سا میچ نہیں جیتا پایا تو یہ سمجھ سکتے آپ 99 رن پر جم بامبے کے خلاف پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور یہ سرم نہ کھار ہے پاکستان کی تو گائز آپ دیکھ رہے شوئے بکتر شوئے بکتر سے بولا نہیں جا رہا شوئے بکتر سے ویڈیو میں بلکل اینرڈی ہی نہیں ہے ملل آپ سمجھ سکتے ہو حالت کیا ہے یہ شوئے بکتر وہی ہیں جن کے یوٹیوب چینل میں آپ دیکھتے ہو یہ آج کل آئی پر ویڈیو تو نہیں بنا رہے کیونکہ ان کو کافی ٹرول کیا گیا پاکستانیوں کے دور اب انڈیان کے دور اب کیونکہ آپ کو پتہ ان کے یوٹیوب میں 95% جو سبسکرائیبر ہیں وہ انڈیان ہیں اور یہ مطلب انڈیا کے خلاب جو بھی میچ ہوتا ہے تو یہ سٹھ سی ویڈیو بناتے انڈیا میں وہ ویڈیو اتنا چلتا اتنے زیادہ آتے ہیں آپ بلیب نہیں کر سکتے اور پاکستان کے بہت سارے یوٹیوبر ہیں کرکیٹر جو ایکس کرکیٹر ہیں وہ آج کل یوٹیوبر بنے ہیں بس ہر میچ میں جو بھی میچ ختم ہوتے ہی ویڈیو آ جاتا ہے تو گئیز یہ شوئے بکتر تھے آپ ان کا ریاکشن دیکھا بامبے سے ہارنے کے بعد ان کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے اور پاکستانی فین جو انڈیا کو بہت ٹرول کرتے آج کل پاکستانی بہت مجا کھڑا رہے انڈیا میں کرونا فیل ہے اسے بہت انڈجوائ کر رہے اب یہ سیم ٹو سیم انڈیا کا ریسپونس ہوگا تو یہ کہیں گے ہیٹ ہے یہ ہے تو ہیٹ کا ریسپونس ہیٹ سے ملے گا یہ تو ملے گا